دوہزار بائیس میں جہاں بہت سے ستارے شادی کے بندھن میں بندے نہیں گئے سال بہت سی شو بس کی جوڑیوں کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا بہت سے ایسے جوڑے جنہوں نے دھوم دھام سے شادی کی ان کی شادی کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ کوریج ملی ان کی جوڑی کو بہت سراہا گیا میڈیا پر انہیں مثالی جوڑی کہا گیا لیکن قسمت نے ان جوڑوں کو جلد ہی ایک دوسرے سے جدا کر کے الگ رستوں کا مسافر بنا دیا رما برس کے ان جوڑوں نے ایک دوسرے سے راہیں جدا کی ان کی شادیاں ختم ہونے کی وجوہات کیا بنی یہ سب ہم بتائیں گے آج کے اس ویڈیو میں پاکستان شو بس کی مقبول ترین جوڑی جو کہ سرحد کے نام سے جانی جاتی تھی سجل علی اور آہد رضا میر کے درمیان بھی پہلے الیدگی کی خبریں گردش کرتی رہیں تاہم ان افواہوں کی درست ثابت ہونے کی تصدیق اس وقت ہوئی جب سجل نے سوشل میڈیا پر اپنے نام کے ساتھ آٹھ کے نام کو ہٹایا دونوں کی شادی دوہزار بیس میں ہوئی تھی شادی کے بعد یہ جوڑا شو بس کی مقبول ترین جوڑوں میں شمار ہوا الیدگی کے باوجود بھی سجل اور آہد نے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے دوران لی جانے والی تصاویر کو ڈیلیٹ نہیں کیا لیکن سجل اور آہد دونوں کے سوشل میڈیا آکانچ پر ان کی شادی کی تصویریں موجود نہیں ہیں نمبر ٹو پاکستان کے نامور فنکار فیروز خان کی شادی ٹوٹنے کی افضاہیں بھی بہت عرصے تک گردش کرتی رہیں یہ افضاہیں اس وقت غلط ثابت ہوئیں جب ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تاہم یہ افضاہیں اس وقت درست ثابت ہوئیں جب علیز سلطان اور فیروز خان دونوں نے اپنے سوشل میڈیا آکانچ پر اپنا رشتہ ٹوٹنے کا افسوسناک اعلان کیا لکھا کہ اب ان دونوں کی راہیں جدہ ہو چکیں فیروز خان اور علیزے کے دو بچے ہیں جن کی کسٹڑی اور خجرے کے متعلقے اس عدالت میں زیر التوا ہے فیروز اور علیزے کی شادی چار سال قبل ہوئی علیزے نے الزام آئید کیا کہ فیروز خان ان پر نفسیاتی تشدد کرتے اور انہیں مارتے پیٹتے تھے نمبر ٹری لولیوڈ ایکٹرز سنہ نے بھی حال ہی میں اپنے چودہ برس کے ازواجی رشتے کے ختم ہونے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک پوست تحریر کی عدکارہ نے لکھا کہ ان کی اور ان کے شوہر کے رستے اب جدا ہو چکے ساتھ ہی عدکارہ نے کہا کہ رشتے ٹوٹنے کا فیصلہ بہت تکلیف دے ہے مگر خود کو بہت تکلیف سے بچانے کے لیے یہ تکلیف ضروری ہے انہوں نے اپنے لیے اور شوہر کے لیے اس یقین کے ساتھ دعا کی کہ اللہ نے ان دونوں کے لیے یقیناً اس سے بہتر منصوبہ تیار کیا ہے سنہ اور فخر کی شادی دوہزار آٹھ میں ہوئی ان کی شادی اس وقت ہوئی جب سنہ اپنے کریئر کے عروض پر تھی ان کے دو بچے ہیں سنہ نے بھی اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ پوست کی جانے والی تصاویر کو ڈیلیٹ نہیں کیا نمبر فور یہ جو گھر ہے دگر نہیں یہ جگہ جو ہے یہ یہ جنت ہے اور سنہ خور رانجہ رانجہ کر دی اور اللہ فلہ اور انسان جیسے مقبول ترین ڈھوموں میں جاندار عدکاری کرنے والے عدکار عمران اشرف جن کی شادی کٹن اشفاق کے ساتھ دوہزار اٹھارہ میں تیپ آئی عمران اشرف اور کٹن کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام روحام ہے عمران اشرف نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی ازواجی تعلق ٹوٹنے کے حوالے سے خاموشی توڑ دی ایک پوست تحریر کی جس میں انہوں نے لکھا کہ ان کا بیٹا روحام ان کے لیے اور ان کی سابقہ اہلیہ کے لیے بے حد ضروری ہے ہم بہترین والدین بن کر اپنی ذمہ داری ادا کریں گے عمران اشرف نے یہ بھی لکھا کہ ان کے لیے تکلیف دے وقت ہے ان کی پرائیویسی کا خیال لکھا جائے یہ مشترکہ نوٹ عمران اشرف اور ان کی سابقہ اہلیہ دونوں نے شیئر کیا عمران اشرف نے بھی اپنی سابقہ اہلیہ کے ساتھ پوست کی جانے والی تصاویر کو ڈیلیٹ نہیں کیا نمبر فائیو میں اس کی زندگی سے اب نکل چکی بھی واپسی کی امید باقی ہے اس کی دوسری شادی کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ اب تو سوچھا ہے اب بھابی شہر اور اولاد کے بغیر ایسے شہر کے ساتھ بھی کیسی زندگی معروف ادکارہ مدیہہ رزوی اور ادکار حسن نومان کے درمیان شادی کے آٹھ سال بعد طلاق ہوئی ادکارہ نے شادی ختم ہونے کی تصدیق کر دی مدیہہ رزوی نے انسٹراغرام پوسٹ میں بتایا کہ انہوں نے اور حسن نومان نے شادی کو بچانے کی کوشش کی پہلے دونوں کے درمیان علیدگی ہوئی لیکن پھر ان کے درمیان طلاق ہو گئی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے رشتوں کو بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کی مگر جب کوئی بات نہ بنی تو انہوں نے بہتر انداز میں طلاق کا فیصلہ کیا مدیہہ رزوی کے مطابق طلاق ہو جانے کے باوجود بھی وہ ایک خاندان کے طور پر آگے بڑھیں گے کیونکہ وہ اور حسن نومان دو خوبصورت بچیوں کے والدین ہیں اور ان کی پرورش ان کی مشترکہ ذمہ داری ہے ادھکارہ نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ انہوں نے اپنی ازواجی زندگی کو ہمیشہ نجی رکھا اور ان کی خواہش ہے کہ آگے بھی ان کی زندگی کو ایسے ہی نجی رکھا جائے اور مشکل کی اس گھڑی میں ان کا احترام کیا جائے ادھکارہ نے اپنی پوسٹ میں سابقہ شوہر سے تعلقات کشیدہ ہونے سے مطالق کوئی وضاحت نہیں کی تہام ان کی طلاقی پوسٹ پر شعب شخصیات اور مردانوں نے ان کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے ان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا مدیہ رزوی اور حسن نمان نے 2014 میں شادی کی اور ان کی شادی میں ہزارٹ سال ہی چل سکی ان کی دو بیٹیاں ہیں نمبر سیکس پاکستان کی نامور گلوکارہ آئیما بیک نے بھی شہباز شگری کے ساتھ اپنی منگنی کے ٹوپنے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر آگاہ کیا جس کے بعد انہوں نے وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی تہام آئیما بیک کی اس پوسٹ کے بعد ایک برطانوی موڈل طولہ مائیر نے ان کے اور شہباز شگری کا رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سامنے لاتے ہوئے اپنے اس سابقہ بوائی فرینڈ کیس احمد پر الزام آئیت کیا جس کے بعد آئیما بیک کے خلاف برطانوی موڈل نے ایک پینڈورا باکش کھول دیا اور ہر روز ایک نئی معلومات اس حوالے سے سامنے لائیں تہم بعد میں آئیما نے بھی کچھ الزامات کی حوالے سے سوشل میڈیا پر آگاہ کیا